موسیقی اس لیے کہ یہ وہ گھڑیاں ہے کہ اگر سو سات ہم عبادت کرتے رہے ان گھڑیوں کا مقاملہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہا گیا کہ یک زمانہ صوبتِ باؤنیا تم کسی بھی اللہ کے کامل ولی کی بارگاہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھ جاؤ یک زمانہ صوبتِ باؤنیا بیتر ارسد سالہ تاعتِ بیریا فرمیہ سو سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے جس طرح آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دھرے ہیں اللہ این محبتوں کو قبول فرمائے میں سمزادہ صحیح قربت حسین پیتاو صاحب سرکار معانی تشریف فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائے میں دوابوں ہوں کہ اللہ انہیں سیزتے کاملہ واجرہ آتا اور یہ سرپرستی اس استانے کی اس شنگت کی فرماتے رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پڑی مشکلوں سے ہی سفر کو جاری رکھا آج اللہ نے انہیں وہ وقت دکھا دیا ہے کہ یہ رونکے لگی ہوئی ہے اور یہ صحیح صاحب کا فیضان جاری ہے اور میں تمام سابلادگان ہوں سابلادہ صحیح انکام حسین صحیح کو افتاب حسین صحیح کو سابلادہ صحیح انکام حسین صحیح کو سب مبارک بات پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آسکانے کی کامیلوں ترکی اور آسکا مہمانوں کی لیے سولیات معیقی ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما کر ان صحبزانگان کی فیر فرمائے صدا بہار تئیس باتے کبھی خزانہ آہے اومد فیض ازارہ تئیس ارپکہ فلکانہ تو دوستو اس لیے میں خیال تحسین میں اس کرتا ہوں دعا کو ہوں اور میں جتنے دوستوں نے ہمارے صحبزانگان جو یوکے سے تشریف لائے ہیں نوجوان صحبزانگان میں ان کو بھی خرابی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ہر سال پھر سرکار کی میکن کو سجانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حالانکہ وہاں سے آنا کوئی آسان بات نہیں مگر یہ محبت ہے صحبزانگان کی سنگت سے اور یہ شفتک ہے اللہ صحیح صحیح رحمت اللہ علیہ کی کہ یہ سب مل کر عرص مبالک کی مجلس کو سجاتے ہیں اللہ انصد کو سلامت رکھے نگاہ کرم میں رکھے اب آخر میں سرکار کے لباس کی زیارت ہوگی چونکہ یہ وہ لباس ہے جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ولی اللہ کے دلانو صاف کر کے والکڈن نے بند سمجھا سکتا اکھا بند کر کے نیمی دون کر کے چاپی لوئے محفوظ نے پا سکتا اور سلے ماندے بھر درباری اندر ولی تخت بلکیس مگا سکتا چھٹا موضو دے پانیدہ مار کے تے کافر ہو انتو ولی بچا سکتا اور آگے لکھا پاریک اسلام دعا ہے فرمایا اللہ کے ولی کا کرتا گیا تو اللہ نے اس کے مسئلے سے فتح آتا فرمائی سومنات نے مندر میں کہا سکتا میں نے پیر میں غد و فیق پکسی تھے بیٹھیاں مدینہ وکا سکتا اور سادھی کلمہ شریف کا ذکر بھی کریں لا الہ اللہ 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 حُولہ اللہ حُولہ اللہ حُولہ اللہ حُولہ اللہ حُولہ اللہ حُولہ سر کے رکھنے کو مل جائیں نادین پاک پھر کہیں گے ہاں کاجدار ہم دوستو بسم اللہ حُولہ مگر کسی عام ولی کے نہیں اللہ کے ولی کے لئے فرمائیں یہ جسم اس قدر میں ذکر میں کم ہو گیا ہوں کہ اس کے ساتھ جو چیز مص ہو رہی وہ بھی تمرت نہیں بس سے کہہتے ہیں اور گھر میں شکر کریں گے اور صرف زیارت کیلئے زیارت کرنے سے ہی کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کئی کس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں لائلہ اللہ 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 یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سرکار کے لعنے اٹھا کر آپ کو دکھا رہے ہیں اس نقطے کو سمجھو سمجھو موسیقی 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 ماشاءاللہ سنگی کے جوانی کے عالم میں وفاد پائی جائے عزیزم چودری ناست صاحب ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے راجہ نیاست صاحب ہے بھائی عرفان صاحب ہے چکسواری سے ان کے لیے خصوصی دعا بھائی سبی سرون صاحب ہے بھائی زمیر صاحب ہے ان کے لیے خصوصی دعا اور اسی طرح ہمارے سنگی سائن زفر صاحب سائن عظیم صاحب چودری ساق ہمارے بھائی چودری ساق صاحب چکسواری سے اور چودری سنگل صاحب کے لیے خصوصی طور پر دعا حاجی مجید صاحب حاجی شریف ان کے بھائی محمد شریف صاحب وہ ان کے لیے خصوصی دعا اور قبلہ ساہی صاحب ساہی فلکت حسین صاحب سرکار کے لیے سارے سنگی دعا کریں گے اللہ سے کاملہ آج لا عطا فرمائے اسی طرح جو سنگی ہمارے اس دنیا پانی سے ریلت فرما چکے ہیں جن میں ڈاکٹر سامل صاحب کا نام اور دیگر سنگی ساتھی ان کے لیے خصوصی دعا بھائی ملک عاشق صاحب ہے نیدی ملکہ خادمی جناسے کوٹلی سینگن کے لیے خصوصی دعا اور سیکری جنرل اسلامگر پریس کلاب خابر سائل سائل خصوصی طور پر حالی افتاب صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا اور دیگر کتنے سنگیوں نے یہ سائل صاحب سے لکھوا کر مجھے دیئے ہیں اپنے اپنے نام انگلینڈ کے تمام ساتھیوں کے لیے خصوصی دعا صاحب زادہ ساجد اسین صاحب شوق جعوید صاحب اور دیگر ان کے لکھنے ساتھی ہیں اسی طرح یو اے ای میں صاحب زادہ سخدر کی لانی صاحب بوس کی لانی صاحب اور اپنے سنگی ہیں آجی مطلوب صاحب و دیگر اور آجی سابر صاحب ملک سابر صاحب وہ یہاں پر شریف فرما ہے ان کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے ہمارے سنگی پورس کے دفتر سیکریف اور اس پورس پر بڑی پابندی سے حاضری بھائی محمد حسین صاحب اس سالہ ہم میں موجود نہیں ہے ان کے لیے خصوصی دعا تمام سنگیوں کے لیے یوکے میں اور دبئی میں سعودی ارب میں سائن شہباز صاحب اور ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ یقیناً آج وہ بھی دعا کے لیے جو ہوگے امریکہ سے سابزادہ فضل قریب رضا صاحب سائیو گندی کے سابزادے ہیں ان سے میری بات رہی ان سے پہلے ہیں انہوں نے کہا کہ سبزادہ صاحب کے دربار پر میری خصوصی دعا فرمائے جاکٹر اور رنگزیب صلی اللہ صاحب جلزار صاحب جتنے صلی اللہ صاحب کی تشریف لائے ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا ہے میں اگر نام نہ بھی لوں یا نہ لے سکوں تو میرا پورا یقین ہے کہ صاحب مزار کی نظروں سے کوئی بھی عجل دیں انہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا ہے اسی طرح جتنے سری ساتھی مجھے نظر آتے ہیں سب کے لیے دعا دعا تو صاحب مزار جاتا ہے گوان شریف میں عرص مبارک کی تقریبات جو ہے وہ انشاءاللہ چودہ بندرہ اور سولہ مئی کو سولہ مئی کو آخری دعا ہوگی اور اسی طرح پناک شریف تو اس بھی قریب آرہا ہے تیس سے کتریس مئی اور یکم جون کو آخری دعا ہوگی اور دیگر بھی آپ یہاں کہا ہوتے ہیں دینی معافل میں جانا یہ انتائج ضروری ہے اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے بات لگانی نہیں جس کی حقیقت میں آپ حقیقت میں یہاں بیٹھے ہیں آپ جب اچھے سفر کریں تو یہ عقیدت یہ محول جو ہے یہ آپ پر ہے ہی رہے اور پتہ چلے کہ اللہ کے ولیوں کے غلام آرے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے باقریہ تو عقیقت ملزل مقصود تک پہنچائے بے شمار سنگی ساتھی مجھے اشارہ کرنے میں سب کے لیے دواگوں سنی فورس کے نائب صلی اللہ بھائی وزید سب مجھے اشارہ کرنے میں مجھے اشارہ کرنے میں صحیح سبر عقیقت اللہ کے قرص کے یہ جنبور کی برسات ہے یہ دلو میں قائم ہے اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آمین اللہ وسلم اللہ وسلم سیدنا مولانا محمد مولانا آل سیدنا مولانا محمد مسلم سلام اللہ سلام اللہ یا اللہ جس قدر قلامت قلام پاک حمد و ناد پلے مات یہ بات پیش کیے گئے ہیں جملہ قلام پاک سرکار دعا اللہ وسلم اللہ اللہ سلم کی بار گیا لیا میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ آپ کے مسئلہ سے جس کا سواب پوری امت مسلم کو عطا فرما بل خصوص بابا جی کی بارگاہ میں جناب کی بارگاہ میں قبلہ صاحب رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں عدیت توفہ تن پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے مسئلہ مولیلہ سے قبلہ ماجی سرکار قبلہ صاحب زادہ صاحب محمد عباس صلی اللہ صاحب زادہ جعویب صاحب مائی صاحب مائی صاحب مائی کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما جو بیمار آئے ہیں انہیں صحیح اتا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے لہی اتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد اتا فرما جو بٹکے ہوئے ہیں انہیں راق حق عطا فرما یا اللہ تو سمی وزیر ہے تو دلوں کی جانتے والا ہیں سب کی دلی ایک مراد کو پورا فرما مولا اکرین سب حاضرین کی جان مال عزت عبور میں عزت میں کارو مار روز گار میں مرکت عطا ہو نظر کرم فرما دین و دنیا بہتر فرما اللہ ربنا آتی راب دنیا اسان ادام وفی اللہ ادام وفی نظر الیار الہی بحق بنی فاطمہ برک ایمان بنی خاتمہ اگر دعوت مرک بنی ور قبول کے منو تست دعوت مانے آل رسول کوٹ نکا میں ہماری بیر بیمار ہے اور بار بار خان کرتی ہے بائی ان کے لئے خصوصی طور پر دعا بڑی حقیدت مند بیماری کا بڑا مقابلہ دیا اور ہمت سے دیا اور ان سرکاروں کی نگاہ سے دیا دیا دیجئے اللہ انہیں صحیح اتا فرمائے تمام سبیعوں کی اللہ خیر فرمائے تمام سابزاد گان کی اللہ خیر فرمائے سب پر نگاہ کرم فرمائے اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے مولا اکریم کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو ازادی آتا فرمائے ملک پاکستان کو تہشت کرتی سے محفوظ فرمائے یا اللہ ہمارے کمرانوں کی رہنمائی فرمائے اور جس مقصد کے لئے یہ ملک حاصل کیا گیا اس میں فرمائے اور دنیا کے جس سکونے میں ہیں ان کی دعوی کو قبول فرمائے اتھے بدقسمت قد آسکتا اے حکم خدا وآلید آج آوے جے کوئی سرورشا قسمت میں بنائی جاتی ہے اللہ مرحب لا تقبل من انہ انت سمیغ لی وصل اللہ تعالی محمد وآلہ وصحاب اجمائی بسم اللہ مبارک ایران